اسلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو مای چینل آج کی اس ویڈیو میں گائز میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں ڈاکٹر راشل کی وائٹننگ کریم اور ڈاکٹر راشل کے وائٹیمن سی سیرم کے بارے میں کمپلیٹ این آنس ریویو اس ویڈیو میں ان ڈیٹیل میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی ان دونوں پروڈکس کے بارے میں ان کی پرائیسز کے بارے میں ان کی پیکچنگ کے بارے میں ان کے یوز کے بارے میں اور جب میں نے نہیں یوز کیا تو میرا ایکسپیرینس کیسا رہا وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور ان دونوں پروڈکس کو لے کر میرا پرسنل اپینین کیا ہے کیا آپ کو یہ بائی کرنی چاہیے یا نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے انڈ پہ تو ویڈیو کے انڈ تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو جلے گا اس آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں فرسٹ آفال بات کر لیتی ہیں ڈاکٹر راشل کے وائٹیمن سی سیرم کے بارے میں اگر اس کی پیکجنگ کی بات کریں تو یہ آپ کو کافی خوبصورت گلاس بوٹل کی پیکجنگ میں ملتا ہے پرائس کے اگر بات کی جائے تو یہ آپ کو مارکٹ سے 500 روپیس کے راؤنڈ مل جائے گا اس میں آپ کو جو کونٹیٹی ملتی ہے وہ آپ کو 50 ایمل ملتی ہے یوز کی بات کریں تو آپ اسے ڈے ٹائم میں بھی یوز کر سکتی ہیں نائٹ ٹائم میں بھی یوز کر سکتی ہیں آپ اسے بیفور میک اپ ایزا فیشل سیرم بھی یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے کلیمز کے بارے میں تو ڈاکٹر راشل کا وائٹیمن سی سیرم جو ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے اس کے علاوہ انٹی ایجنگ میں بہت اچھے سے ووک کرتا ہے میں نے اس سیرم کو ٹو ویکس تک ریگلر بیسز پہ یوز کیا ہے آپ یہاں پر کلیر دی دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی ہاف سے زیادہ بوٹل میں یوز کر چکی ہوں اسے یوز کرنے کے بعد مجھے جو ارزرٹس ملے ہیں یا جو میرا ایکسپیلینس رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے سے مانشریز کرتا ہے نریش کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس سیرم کو اس لیے یوز کرنا چاہتی ہیں کہ یہ آپ کی سکن کو ایک دم برائٹن اپ کر دے گا گورا چٹا کر دے گا تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے کے پر انٹی ایجنگ کے سائنز آ رہے ہیں یعنی کہ رنکلز فائن لائنز آ رہی ہیں اور آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ ڈاکٹر راشل کا وائٹیمن سی سیرم یوز کریں گی تو آپ کے چہرے کے پر سے رنکلز اور فائن لائنز ختم ہو جائیں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور اگر آپ کے چہرے کے پر رنکلز ہیں یعنی فائن لائنز ہیں اور آپ اسے اس لئے یوز کرنا چاہتی ہیں کہ یہ ان کو ریموف کر دے گا تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا یہ جسٹ آپ کے سکن کو موسٹرائز کرے گا نریش کرے گا اس کے علاوہ یہ آپ کے چہرے کو نہ ہی گورا چٹا کرے گا نہ ہی آپ کے چہرے کے پر سے رنکلز اور فائن لائنز کو ختم کرے گا آپ اس کی ایک سے دو بوٹلز بھی یوز کر لیں گی تو یہ آپ کے چہرے کو ایک دم گورا چٹا نہیں کرنے والا یہ جسٹ آپ کے سکن کو موسٹرائز کرنے کا کام کرے گا اس کے علاوہ یہ سیرم کچھ بھی نہیں کرنے والا اب بات کر لیتے ہیں کیا آپ کو یہ سیرم یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میرے اپینین کے بارے میں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا چاہتی ہیں نریش کرنا چاہتی ہیں تو آپ ڈاکٹر راشل کا وائٹمین سی سیرم یوز کر لیں ایزا فیشل سیرم آپ اسے یوز کر سکتی ہیں بیفور میک اپ یا پھر نائٹ ٹائم میں اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے آپ اسے اپلائی کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتی ہیں اپنے چہرے کو گورا چٹا کرنے کے لیے تو میرا یہی ہے آپ کو ایک سجیسٹ ہے کہ آپ اس کے پر اپنے پیسے ویسٹ نہ کریں یا پھر اگر آپ انٹی ایچنگ کے لیے اسے بائے کرنا چاہتی ہیں تو تب بھی اسے بائے نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی سکن کے پر سے رنکلز اور فائن لینز کو ختم نہیں کرے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر راشل کی وائٹننگ کریم کے بارے میں تو یہاں پر میرے پاس جو ڈاکٹر راشل کی وائٹننگ کریم ہے یہ نائٹ ٹائم وائٹننگ کریم ہے اس کی آپ کو ڈے ٹائم وائٹننگ کریم بھی مل جاتی ہے یہ جو کریم ہے اس کی اگر پیکجنگ کی بات کریں تو یہ کافی خوبصورت آپ کو پیکجنگ میں ملتی ہے اس کی گلاس چار کی پیکجنگ ہے کافی اچھی اس کی پیکجنگ ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کریم کی پرائیس کے بارے میں تو یہ کریم آپ کو مارکٹ سے فائنڈر رویز کے راؤنڈ ملے گی یہ ڈاکٹر راشل کی نائٹ ٹائم کریم ہے آپ اسے سونے سے پہلے اپنے فیس کیپر اور نیک کیپر اپلائی کر کے سو سکتی ہیں میں نے اس کریم کو دو سے تین ہفتے تک ریکلر بیسز پر یوز کیا ہے اس کے بعد ہی آپ کے ساتھ اس کا جو ریزرٹ ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اور جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اگر اس کی کونٹیٹی کی بات کریں تو اس میں آپ کو جو کونٹیٹی ملتی ہے وہ آپ کو ففٹی ایمل ملتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کریم کے بارے میں کہ یہ کریم جو کلیم کرتی ہے اس کے بارے میں یہ کریم جو ہے کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کے چہرے کے پر سے جو ڈارک سپورٹ ہیں انہیں ریڈیوز کرنے کا کام کرتی ہے آپ کی سکن کو نریش کرتی ہے ریپیئر کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کریم جو ہے کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کی سکن کو ایون ٹون کرتی ہے یہاں پر آپ اس کا ٹیکسچر بھی میرے ہینڈ کے پر دیکھ سکتی ہیں اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت ہی ملت ہے جب آپ اسے اپنے فیس کے پر اپلائے کریں گی تو یہ انسٹینٹلی آپ کی سکن میں ایبزوب ہو جاتی ہے فینش ہو جاتی ہے اب بات کرتی ہے اس کے کلیمز کے بارے میں تو اس کے جو کلیمز ہیں جیسے کہ ڈارک سپورٹس کو ریڈیوز کرتی ہے تو یہ بلکل بھی آپ کے چہرے کے پر سے داگ دبوں کو ریڈیوز نہیں کرتی اگر آپ اسے اس لئے بائے کرنا چاہتی ہیں اور ڈیوز کرنا چاہتی ہیں کہ یہ آپ کے چہرے کے پر سے ایکنی کے مارکس کو یا پھر ڈارک سپورٹس کو ریموف کر دے گی تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی اس کے علاوہ اگر آپ اس لئے یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے چہرے کی رنگت کو اگر آپ کے چہرے کی رنگت کو اگر آپ کے چہرے کی رنگت کو گورا چٹا نہیں کرے گی یہ جسٹ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرے گی نارش کرے گی آپ کی سکن کو تھوڑا سا گلوئنگ بنا دے گی اس کے علاوہ یہ آپ کے چہرے کو ایک دم گورا چٹا نہیں کرنے والی اگر آپ اس کریم کو اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لئے یوز کرنا چاہتی ہیں یا جسٹ نارش کرنے کے لئے یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کی پرزر کو بائی کر لیں ان کے وائٹمین سی سیرم کو اور ان کی نائٹ کریم کو بائی کر لیں جسٹ اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لئے اور نارش کرنے کے لیے اور اپنی سکن کو گلوئنگ بنانے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ اسے اس لیے بائے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی سکن کو گورا چٹا کرے گی تو ایسا یہ کچھ بھی نہیں کرنے والی نہ ہی ان کی کریم ایسا کچھ کرنے والی ہے نہ ان کا وائٹمین سی زیرم ایسا کچھ کرنے والا ہے اس کے علاوہ اگر ان کی کریم کی بات کریں کہ یہ داغ دبوں کو ہتم کرے گی تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی اب بات کرتے ہیں میرے پرسنل اپینین کے بارے میں تو میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ اپنی سکن کو مانسٹرائز کرنا چاہتی ہیں ناریش کرنا چاہتی ہیں تو ان کے پروڈکٹ کو بائی کریں لیکن اگر گورا چٹا کرنا چاہتی ہیں تو انہیں نہ بائی کریں I hope so guys آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تکریبا بائی اللہ حافظ